ایک ملحد ہے بھی مناظرہ ہارا ہے وہ بہت برے طریقے سے اس نے ایک دفعہ بیان ریکارڈ میں اس کا نام اس لیے لیتا ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے بہت مشہور کر دیا خامخہ میں لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کو نام لے لے کے نا اب وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ میری تصویریں لگا لگا کے اس ملحد کا تو نہیں پتا کہ یہ مشہور ہونے کے لیے میرا نام لے رہا تھا اس طرح ویسے لے رہا ہوں لیکن دو تین افراد ایسے ہیں کہ جو خامخہ میں نا میرا بیان میں کوئی تذکرہ ہوگا نا کوئی سر پاؤں وہ میری تصویر لگا کے بیان داغ دیا میرے خلاف اور پھر میں اس پر وضاحتی بیان دے رہا ہوں ان کے ویور تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے خلاف کوئی بیان دے اور میں رد کروں اور میں مشہور ہو جاؤں تو ایسے بھی پبلک مارکٹ میں چل رہی ہے ابھی ایک اور چیز آئی ہے مارکٹ میں وہ بھی کوئی میری تصویر لگا کے کوئی بیان کر رہا تھا حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ہاں یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پہ میری تصویر لگائی ایک محترم نے اور کہا کہ یوٹیوب پہ جو ہے نا ان کے پتہ نہیں کس طرح کی لڑکیاں آتی ہیں اور یہ حرام کمارے ہیں حرام کمارے ہیں مول بھی حرام کمارے ہیں ٹھیک ہے نا اور میں حرام نہیں کماتا میں کیا کرتا ہوں حلال کمار سمجھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن کی جو سپیچز جب یوٹیوب پہ جاتی ہیں تو ان کا چینل پہلے سے کیا ہے مونیٹائز ہے ان کی تصویر آپ کیوں نہیں لگا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر یہ اشتحارات سے آنے والی آمدن حرام ہیں تو ٹیلیویجن تو پورا ان ہی اشتحارات پہ چل رہے ہیں تو ٹیلیویجن میں جتنے ٹی وی اینکر ہیں سب کی آمدن کیا ہے بولتے کیوں نہیں حرام ہیں اس لیے کہ ان کو تنخواہیں تو ٹی وی اسی چینل سے ایڈورٹائز سے کمائی ہوئی ارننگ سے جو نیوز چینل میں جو بیٹھا با خبریں پڑ رہا ہے اس کو ٹی وی والے کے آبے زمزم بیچ کے پیسے عدا کرتے ہیں تنخواہ یہ آجبہ خجوروں کا بزنس ہے یہی جو ایڈورٹائز جو اشتحار چل رہے ہیں انہی اشتحار کی ارننگ سے جو پیسہ آتا ہے ٹی وی کے پاس وہ اینکر کی جیب میں بھی جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ جو اسکولرز آتے ہیں ٹی وی ان کو حدف دیتا ہے کہ بھئی ایک گھنٹہ آپ نے بیان کرنا ہے یا یہ اس پر بات کرنی ہے اس کے اتنے پیسے اس میں شیعہ بھی ہیں الہدیس بھی ہیں سنی بھی ہیں بہت سارے میرے علاوہ سب ہیں اس میں میں نہیں جاتا اکثر میں ٹی وی پہ آپ کو بہت ہی کم نظر آؤں گا تو وہ تو سارے کیا کرنے ہیں پھر حرام کمارے ہیں لیکن اعتراض ہوگا تو مفتی تارک مسعود صاحب پہ تصویر لگے گی تو تو اس کا مطلب سمجھ گیا ہے آپ اس کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے کسی مشہور شخصیت کو لگا کے اپنے ویورشپ کو بڑھانا اگر یہ یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام ہے تو بھائیس اور یہ چینل تو میں نے تو مونیٹائز کیا ہی نہیں ہے میں نے تو دس دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ چینل میرے اختیار میں اس سے بڑی کیا بات ہوگی یہ تو لڑکوں نے بنایا اور اخلاص سے کام کیا انہوں نے ہی مونیٹائز کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے بڑے اداروں سے فتوہ لیا کہ مونیٹائزیشن کی ارننگ حلال ہے یا نہیں ہے تو جتنے بڑے ادارے تھے ان سے فتوہ آیا کہ حلال ہے میرے ذہن میں بھی دلائل تھے حلال ہونے کے لیکن صرف میں نے اس پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ دوسرے علماء سے بھی فتوہ لیا اور اس کے حلال ہونے کے دلائل ہے کیا وہ میں ڈیٹیل سے کئی بار بیان کر چکا ہوں فتنہ پرس لوگ ان دلائل کا کبھی جواب نہیں دیں گے بس ایک طرف جو ہے نا تصویریں لگا لگا کے تو بھائی یہ اگر حرام ہے نا تو آپ یہ فتوہ پھر مولویوں پہ اتراز نہ کریں اپنی جس نے تھرک پوری کرنی ہوتی ہے مولویوں کی تصویریں لگا کے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے پھر تو یہ ٹیلی ویجن کے شعبے سے جتنے لوگ وابستہ ہیں سب کی آمدن کیا ہو گئی حرام ہو گئی ان سب پہ آپ کیچڑ اچھا لیں کہ سب حرام کمارے ہیں کیونکہ سب اسی ایڈورٹائز سے کماتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو ارننگ مل رہی ہے ایڈورٹائز میں جو پروڈکٹ ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کی مل رہی ہے وہ پروڈکٹ اگر حرام ہے تو اس سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی کیا ہے حرام ہے پروڈکٹ اگر جائز ہے تو اس کو پیش کرنے کا طریقہ اگرچہ نا جائز ہو اس سے ارننگ حرام نہیں ہو جاتی اس کی مثال ہے موبائل مارکیٹ میں آپ نے کسی خوبصورت سی لڑکی کو بٹھا دیا موبائل بیچنے کے لیے دنیا میں کون سا پاگل مفتی یہ فتوہ دے گا کہ اب جو موبائلز کی پیسے آپ کو ملیں گے وہ حرام ہو جائیں گے پھر تو تارک روڈ میں جو لڑکیاں بیٹھی بھی ہیں کپڑے بیچنے کے لیے ان کی ارننگ بھی حرام اور موبائل مارکیٹوں میں لڑکیاں بھی بیچ رہی ہیں ان کی ارننگ بھی حرام ہم یہ کہیں گے بھائی یہ بیچنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پیسے موبائل کے دیے جا رہے ہیں لڑکی دیکھنے کے نہیں دیے جا رہے ہیں تو گوگل جو آپ کو پیسے دیتا ہے نا منیٹائیزیشن کے وہ لڑکیاں دکھانے کے نہیں دیتا وہ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہا ہوتا ہے ہم گوگل سے گزارش کرتے ہیں لڑکیاں مت لے کر آؤ لیکن گوگل کہتا ہے یہ تمہارے باپ کا چینل نہیں ہے یہ میرا ہے میں اپنی وردی سے لے کر آؤں گا ایسے جیسے آپ نے کسی کو دکان کرائے پر دی اب وہ کرائے کی دکان میں لڑکی کو بٹھا کے موبائل بکوائے گا تو دکان کے مالک کو گناہ نہیں ملے گا دکان کا مالک کہے گا بھائی میں نے اس کو بزنس کے لیے چیز دی ہے اب یہ اس میں لڑکیوں کے ذریعے مسوا کے بیچے ہیں یا یہ کسی اور کے ذریعے یہ اس کا ہیڈک ہے اس میں آپ گناہ میں معامل اور مددگار نہیں کہلائیں گے آپ نے گھر کسی کو کرائے پر دے دیا وہ فلمیں دیکھ رہا ہے اس میں تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا کہ گھر تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے چینل تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے تو ان لوگوں میں فقہی بصیرت بالکل بھی نہیں ہے اور پھر بھی میں کہتا ہوں اگر حرام ہی کہنا ہے آپ نے تو صرف مفتی تاریخ مسعود صاحب کی تصویر لگا کہ کیوں آپ نے حرام ہونے کا فتوہ لگایا ہے اور بھی بہت سارے مذہبی سکولرز ہیں اور پھر ٹیلی ویژن کے ایک ایک اینکر کی اور جو جو علماء اس میں آتے ہیں اہل احدیث ہیں یا جو بھی آتے ہیں جن کو عجرت ملتی ہے جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور وہ علماء جو ٹیلی ویژن میں پیسے لیتے ہیں وہ پیسے بھی غلط نہیں ہیں اس لئے کہ وہ کہتے ہیں تم جب ہمارے پروگرام سے اتنے پیسے کماؤ گے تو ہمیں فری میں کیوں بلہ رہے ہو تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے تو میں ان علماء پہ اتراز نہیں کر رہا جو ٹی وی والوں سے پیسے لیتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ یا تو تم بھی فی سبیلہ کر رہے ہو تو سب کے لگانے چاہیے اس میں لیکن نہیں 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 تصویر کس کی لگے گی اس سے اندازہ لگا ہے تیلوں میں تیل نہیں ہے یہ باتیں ہیں